اسلام علیکم دوستوں میرے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹک ٹاگ ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میرا نام سید نوید علی شاہ آپ دیکھ رہے ہیں برڈنگ ایڈوانچر تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں سارے برڈ کی مٹکیاں لگا دی گئی ہیں اور جتنے بھی میرے برڈ بریڈنگ کے لیے ریڈیز ہیں ان سب کو باکس وغیرہ دے دیئے گئے ہیں یہ جیسے کہ گرین فیشر کی میوٹیشن آجاتی ہے البائنو ریڈ آئیز وغیرہ آجاتے ہیں اور دوسرا یہ دیکھیں یہ پیل فیلو ہیں سارے سپلٹ پیل فیلو ہیں ویجول پیل فیلو میل ایک اور باقی سب سپلٹ پیل فیلو ہیں اور یہ نیچے جو لب برڈ تھے میرے پاس کریمینو لب برڈ اچھے سائز کے ہیں ان کو بھی مٹکیاں وغیرہ لگا دی گئی ہیں ایک یہ پیئر میں کراچی سے لے کر آیا تھا ایک اپنا انڈر سائز کا آسٹریلین اور بہت زبردست پیئر ہے اور پہاڑیوں کو بھی باکس لگا دیا ہے اور جو یہ میرے پچھلے سال کے بریڈر ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے پیسٹل فار بلو سپلٹ اپ لائن اور ویجول بلو اپ لائن کی فیمل اس کو بھی باکس لگا دیا گیا ہے اور اس پیئر کو بھی باکس لگا دیا گیا ہے یہ سب میوٹیشن بلو کی اور ریڈ آئیز کی ہے یعنی کہ البائنو کی ریمینو اپ لائن البائنو اپ لائن اس کے لئے یہ پیئرنگ لگائی گئی ہیں ساری آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہ دیکھیں یہ بھی کریمینو ہے اور البائنو ہے ماشاءاللہ سے یہ بھی کریمینو اپ لائن کی فیمل ہے پار بلو کا میل ہے اسپلٹینو کا اور بہت زبردست پیئرنگ کی ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ سے یہ انشاءاللہ نیسٹ ائر اگلے سال یہ والا پیئر بھی تیار ہو جائے گا تو اس کی بھی بریڈنگ آپ کو دکھائیں گے اب اس کو بوکس ہوگیرا کچھ بھی نہیں دیا اوپر والا پیئر میرا بریڈر ہے اس کو بھی بوکس دے دیا ہے اور اس کو مکعی پر میں ایک کیپسل ایویون کا 600 پاور کا مکعی کے اوپر یعنی کہ اس کو پورا اچھے طریقے سے اس کے ڈراب گرا کے اس کو فنگر سے اس کو حل کر دیتا ہوں اس کو اچھے طریقے سے پوری مکعی پر حل کر کے اور پوری مکعی نہیں دینی آدھی مکعی دینی ہے اور اس پر ایک کیپسل لگا کے دینا ہے مگر ابھی نہیں تھنڈے موسم میں وہ بھی ہفتے میں ایک بار دینا ہے آپ کو جب تک بریڈ پر نہ آجائے جب بریڈ پر آجائے فیمیل ہیٹ پر آجائے انڈو پر آجائے میٹنگ کر لے اس کے بعد آپ نے گھرم چیزیں دینا بند کر دینی ہے جیسے کہ مکعی کے اوپر یہ چیزیں لگا کے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لونگ کا تیل ہو گیا لونگ کا تیل اگر آپ نے لگانا ہے تو وہ بھی ایک دو کترے لگانا ہے زیادہ نہیں لگانا ٹھیک ہے وہ بھی آدھی مکعی پر آدھی مکعی میں اس کو دیتا ہوں آدھی اس کو دیتا ہوں یعنی کہ ایک مکعی میں سے دو پیس کر کے دونوں کو دے دیتا ہوں تاکہ یہ دونوں پیر کھا لیں آرام سے اور ضائع بھی نہ کریں کیونکہ ان میں ضائع کرنے کی بہت زیادہ عادت ہے یہ کتر کتر کے پھیک دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سلور پائیڈ کا پیر ہے بہت زبردست پیر ہے اور ایک اس کا ایک انڈا فرٹائل ہے ایک انڈا فرٹائل ہے اور ماشاءاللہ سے بیٹھا ہے یہ بھی انڈو پر بیٹھا ہے اس کے میں نے چیک نہیں کی ہے لوکل پیر ہے اور ماشاءاللہ سے جو کالونی میں بریڈ چلی تھی بہت زبردست چل رہی ہے دیکھیں اس ٹوکری میں تین بچے تھے ایک بچہ مطلب فلائنگ پر نکل چکا ہے بہار وہ یہ رہا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ تیار ہو گیا ہے یہ بھی جل تیار ہو جائے گا یہ بھی فلائنگ پر نکل جائے گا اور وہ دیکھیں اس ٹوکری میں بھی انڈے تھے دو ماشاءاللہ سے دونوں بچے یہ دیکھیں ہی چوچکیں اور دونوں بہت اچھے پل رہے بچے اور یہ دیکھیں یہ بھی پیر انڈوں پر تھا پانچ انڈے سے پانچوں فرٹائل تھے پانچوں میں سے بچے نکلے مگر ادھر پانچ پانچ فیمیلے آنکہ بیٹھ جاتی ہیں میں پھر بھی ہٹاتا رہتا تھا ان کو مگر وہ پھر بھی رات کے ٹائم آنکہ بیٹھ جاتی تھی یا صبح صبح آنکہ بیٹھ جاتی ہیں تو انہوں نے دو تین بچے مار دیئے ہیں وزن دے کر اپنا اوپر بیٹھ کر اور ماشاءاللہ سے دو بچے دیکھیں بہت اچھی گروتھ کر رہے ہیں اور زیادہ فیمیلے میں ادھر بیٹھنے نہیں دیتا اس ٹوگری میں بھی ماشاءاللہ سے دو بچے پل رہے تھے جس میں سے ایک بچہ یہ ہے اور ایک بچہ یہ بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھی گروتھ کر گیا اور اپنے گھوصلے سے بہار آ چکا ہے اور کالونی کی بریڈ بہت زبردست چل رہی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے انشاءاللہ میں یہ برابر والی جو کالونی کھالی ہے اس میں پائیڈ ڈب کا سسٹم بناوں گا اور انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو پروگریس چیک کراتا رہوں گا اور سارے برڈز کی آپ کو پروگریس چیک کراتا رہوں گا بریڈنگ چیک کراتا رہوں گا اور ساتھ ساتھ اس کے وٹامین کیلشم کے بارے میں بھی بتاتا رہوں گا اور سوپ فوڈ جو میں کھلاتا ہوں اس کے بارے میں بتاتا رہوں گا سب کچھ ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ فالو بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ کے پاس بھی اچھی بریڈ آئے گی اور میرے پاس بھی جو جو بریڈ آئے گی انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا تو دوستوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بھی شیل رکھئے گا اپنے برس کا بھی شیل رکھئے گا اللہ حافظ